اب دوسری صورتحال کے کوئی جان بوچ کر روزہ توڑ دے ایسی صورت میں قضاء کے ساتھ کفارہ بھی ہوگا اس کونٹیکس میں بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی مشکات میں 2004 ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مارا گیا میں نے روزہ کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کر لیا روزہ میرا ٹوٹ گیا میں کیا کروں آپ نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس کوئی غلام ہے کہ اسے ازاد کرے یہ پہلا آپشن ہے اور ترتیب بھی یہی ہوگی یہ آپشنل نہیں ہے تین میں سے ایک بلکہ یہی ترتیب ہوگی انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں ہے فرمایا کیا تُو دو ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہیں عرض کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو ماہ کے نہیں رکھ سکتا ہم بھی نہیں ظاہرہ رکھ سکتے ہیں فرمایا کیا تم ساٹھ مساکین کو کھانا کھلا سکتے ہو اس سے ہی بات پتا چلی کہ ساٹھ مساکین ایکویلنٹ ہوئے ساٹھ روزوں کے تو مسکین کو پھر ایک وقت کھانا کھلایا جائے گا دو وقت کا نہیں یہ لوجیکل آنسر ہے تو اس نے عرض کہا نہیں تو فرمایا تم بیٹھ جاؤ اتنے میں کوئی شخص جو ہے وہ خجوروں کا بھرہ ہوا ٹوکرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس توفہ تن لے کے آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو ٹوکرا تھا اس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ وہ روزہ توڑنے والا کدھر گیا اس کو بلا کے کہا یہ ٹوکرا تو لے جا اور اس ٹوکرے کو مدینہ کے غربہ میں تقسیم کر دے کہ روزہ کا کفارہ دا ہو جائے گا تو وہ آگے سے کہنے لگ پڑا کہ اللہ کی قسم پورے مدینہ میں مجھ سے بڑا غریب کوئی ہے ہی نہیں ہے سب سے زیادہ غریب میں ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑیں بھی ظاہر ہو گئیں اور اس حدیث پہ مسکرانا بھی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم خود ہی کھالو تمہارے روزہ کا کفارہ ادا ہو جائے گا لیکن یہ خاص اس کے لئے ہے یہ نہیں ہے کہ جو بھی روزہ توڑے تو کہہ جی انہیں ایڈیاں خجورہ لے آگے تھے میں آپ کھانا شروع کرتا ہے کفارہ ادا ہو جائے گا یہ اس کے لئے خاص تھا اور اس حدیث پہ امام بخاری نے انٹرنیشنل امنی کے مطابق صحیح بخاری میں ون نائن تھری سکس حدیث یہ لی ہے اور اس پہ اپنا فہم لکھا ہے باپ باندھا ہے کہ اگر کوئی روزہ کی حالت میں بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے اس کو امام بخاری نے عام حکم نہیں لیا کہ کوئی بھی کھا پی کے بھی روزہ توڑ لے تو اس کا کفارہ بھی یہ ہے کھا پی کے روزہ توڑنے کا کفارہ یہ نہیں ہے یہ ازدواجی تعلق والا معاملہ ہے اور ظاہرہ وہ بہت ایک ایکسٹریم چیز ہے کھانے پینے کے مقابلے کے اعتبار سے لہٰذا اس کے لیول کی سزا تو اس میں نہیں دی جا سکتی لہٰذا اسی طریقے سے جو ہینٹ پریکٹس والا ایشو ہے اس میں بھی سزا نہیں اپلائی کی جا سکتی وہ بہت ایکسٹریم معاملہ ہے جو ازدواجی تعلق کا ہے اور اسی پہ ہی اجماع ہے کہ وہ پھر ساٹھ روزوں والا معاملہ یہ ساٹھ مساکین والا کرے گا عمومن لوگ ساٹھ مساکین والا ہی کرتے ہیں اور یہ ساٹھ مساکین والا دونوں کی طرف سے ہوگا مرد کی طرف سے بھی عورت کی طرف سے بھی یہ بعض اتنے بولے ہیں یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک اکھلا دیئے دو یعنی ترودہ پائی ایک ترودہ نہیں ٹوٹے آ دو یعنی ترودہ یہ ساٹھ اور ساٹھ ایک سو بیس بنیں گے اور وہ اپنے اپنے حصے کے دیں اگر کوئی وہ اس اعتبار سے خیرات کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور کرے باقی اگر کسی نے اس حدیث کے اعتبار سے کوئی ارزل نکالا ہے اجتہادن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ فرمایا تو اس میں بعض اوقات چیزیں ایمپلائیڈ ہوتی ہیں کسی معاملے میں کہ جس نے روزہ توڑنے کا مسئلہ پوچھا ہے تو وہ اس طریقے سے جو میلی بھگت سے معاملہ ہوئے اس میں تو ظاہر ہے دونوں کو رکھنے چاہیے اگر کسی نے زبردستی والا معاملہ کیا ہے تو پھر صرف مرد کو رکھنا چاہیے اور بارال اس حوالے سے اجتہادن کوئی بھی ایشو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے اب رہا کھا بھی کہ روزہ توڑنا تو اس کے بارے میں ایک ضعیف روایت ملتی ہے اور اس کو سپورٹیف اکتابی کا صحیح قول بھی ہے پہلے ضعیف روایت سن لیں یہ روایت جو ہے وہ مقتوع ہے مرسل ہے چھوٹا ہوا واسطہ ہے اس کا المصنف ابن بشعبہ میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق نائن ڈبل سیون فور سعید ابن مسیب تابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک ماہ آدمی حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کھا پی کر روزہ افطار کر لیا ہے توڑ دیا ہے تو میں کیا کروں تو فرمایا کہ صدقہ کر اللہ سے استغفار کر اور اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھ لیں لیکن یہ روایت ضعیف ہے البتہ اس کو سپورٹیو ایک تابی کا قول صحیح سنت کے ساتھ المصنف ابن بشعبہ میں اسی سے پانچ نمبر آگے ہے چار نمبر آگے المصنف ابن بشعبہ میں نائن ڈبل سیون ایٹ سعید ابن جبیر تابی رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ جو رمضان کا روزہ جان بوجھ کر کھا پی کر توڑ لے تو کیا کرے تو انہوں نے کہا کہ وہ توبہ اور استغفار کرے اور اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھ لیں تو کھا پی کے معاملہ الگ ہے البتہ احناف کا یہ موقف ہے ہنفیوں کا کہ خواہ کھا پی کے توڑا جائے یا ازدواجی تعلق سے دونوں ساٹھ روزوں والا اور ساٹھ مساکین اور غلام والا ایشو ہے البتہ محدثین کی اکثریت کسی نے جان بوجھ کے کیا اور اگر کسی نے مجبورا پیماری کی وجہ سے کیا تو صرف ایک روزہ کی قضا کر لے اور اگر اس پر قادر نہیں ہے تو ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے فدیہ کے طور پر